اگر ایک سال کا ٹائم ہے کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے تو اس کے آغاز میں اتنی زیادہ تیز اور افتاری نہیں دکھاتے ہم اس لیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک سال کا وقت ہے لیکن جیسے ہی ایک مہینہ رہ جاتا ہے مدت مکمل ہونے میں پندرہ دن رہ جاتے ہیں تو دن رات کام کرتے ہیں تاکہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جا سکے یہی معاملہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے رمضان کے پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں جا کر بندہ مومن اس کی عادت بن جاتی ہے نمازوں کی پابندی کی نماز تراویح کی پابندی کی یعنی ایک سوا پارا ڈیڑ پارا سننے کی بیس رکعت میں سننے کی ایک طاقت اس کی عادت بن جاتی ہے اس کو ازیلی فیل ہوتا ہے بیس رکعت پڑھنا تو آخری عشرے جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو گویا اب یہ جو رمضان کے مہینے کا پروجیکٹ ہے وہ ختم ہوئے جا رہا ہے اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل یہ تھا حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرے داخل ہوا کرتا تھا آخری عشرے کا آغاز ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمبن قس لیا کر لیتا ہے یعنی عبادت کے لیے وہ پختہ عظم کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد احیاء لیلہ کے الفاظ آتے ہیں پوری راج جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی احتمام کرتے تھے اور اہل خانہ کو بھی اس بات کی تلقیم کیا کرتے تھے کہ آخری عشرے میں قسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کا احتمام کیا جائے احسان کا مہینہ مکمل ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ یہ آخری عشرہ بھی ختم ہو جائے میرے اور آپ کے لیے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم بالخصوص رات میں قیام اللہ علیہ کا احتمام کریں قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کریں ذکر و عذکار کا احتمام کریں اور اس میں دعاؤں کا احتمام کریں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہم زندہ کر سکیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری عشرے میں بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین